آج جمعت المبارک ہے انیس جولائی دوہزار چوبیس بارہ محرم چودہ سو چیالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرکھی ہے جمعہ کھتے میں بڑھتے ہوئے دہشتگردانہ حملوں سے پیدا شدہ صورتحال مرکز کو تشویش لاحق دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری صلاحیت کے ساتھ فورسز کی تائیناتی مودی وزیر عظم کی صدارت میں کابینہ کمیٹی برائی سلامتی کی میٹنگ وزیر داکھلا امیت شاہ اور وزیر دفاع راجنات سنگھ کے علاوہ آلہ سیکیورٹی حکام بھی شامل ایک اور سرکھی افغانستان سے ہتھیار پاکستان کے راستے جمعہ کشمیر پہنچ سکتے ہیں جمعہ میں بڑھتی ہوئی ملٹنٹ سرگرمیوں کے بیچ سیکیورٹی ایجنسیوں کا انکشاف ڈوڑا حملے کے بعد جمعہ کشمیر پولیس کا ہر ایک اہلکار کندے سے کندہ ملا کر لڑے گا اور بدلہ لے گا پولیس سربرا آج کے روزنامہ کشمیر عزمہ سے سرکھی ہے لکھتے ہیں پیر کی گلی پتری خوبصورتی کا شہکار انسانی بے ہیسی کا شکار سرسبزگاس کے میدانوں میں پولیتین جنک پھوڑ لفاپے کولڈرنک پانی اور جوس کی کھالی بوتلیں ہر جگہ موجود روزنامہ تامل ارشاد سے سرکھی ہے سرینگر میں کشمیر کالیج آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا اپتتہ ڈگری نہیں بلکہ ہنر و مہارت ہماری سنتوں کے لیے اہم مستقبل کی اپرادی قوت کے پاس اہم مہارتیں ہونی چاہیے لیپنن گورنر منوج سنہا ایک اور سرکھی کیرن سیکٹر میں دراندازی کی کوشش دو ملٹنٹ ہلاک آپریشن جاری پانچ روز میں دراندازی کی دوسری کوشش ناکام پھوج روزنامہ سرینگر نیوز سے سرکھی ہے بی جے پی اسمبلی چناو کے لیے پوری طرح تیار ترنچگ اس بار بی جے پی حکومت بنائنے میں کامیاب ہوگی ایک اور خبر منور آباد سرینگر میں بیانک آتش زدگی تین گاڑیاں اور ورکشاپ خاکستر فائر اینڈ امرجنسی عملے کی بروقت کاروائی کے نتیجے میں گرچ آگ پر کابو پایا گیا روزنامہ مورننگ کشمیر سے سرکھی ہے جنگ سے سبق حاصل کرنا اہم ایک ہی گلتی نہیں دہرانی چاہیے ٹیکنالوجی میں تبدیلی اور جگرہ پیائی سیاسی بہاو کی وجہ سے جنگ کا کردار اور فطرت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے جنرل انیل چوہان ایک اور سرکھی سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کے بیچ سالانہ امرنات یاترہ جاری گزشتہ انیس دنوں کے دوران تین اشارہ پانچ لاکھ یاتروں نے گفا کا درشن کیا روزنامہ نگہبان سے سرکھی ہے دس روزہ گرمائی تاتیلات ختم سکول دوبارہ کھل گئے سکولی بچوں سے سکولوں کی رونک دوبارہ لوٹ آئی ایک اور خبر دوڑا جنگلات میں ایک اور مقام پر سیکیورٹی فورسز اور ملٹنٹوں کا آمنہ سامنا دو فوجی اہلکار زخمی سندر بنی راجوری میں مجتبہ نکلو حرکت دیکھنے کے بعد سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ روزنامہ روشنی سے سرکھی ہے آونتی پورا میں تین روز سے لاپتہ نوجوان کی لاش برامت لوہیکین کا قومی شہرہ پر درنا پولیس نے کیس درج کیا ایک اور سرکھی نیٹ یو جی میں بے زابط گیاں ثابت ہوں گی تو دوبارہ امتحان کا حکم دیں گے سی جے آئے کیس کی اگلی سماعت کے لیے بائیس جولائی کی تاریخ مکرر آج کے روزنامہ نیدہ مشرق سے سرکھی ہے لکھتے ہیں جمہوں میں کانگریس کی راج باون کا گھیراؤ کرنے کی کوشش ناکام متعدد گربتار ایک اور خبر جمہوں کشمیر پر سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ وزیر عظم کی مسلح فواج کی انصداد دہشتگردی کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر بروئی کار لانے کی ہدایت مٹھائیوں کی دنیا میں جانا پہچانا نام نتھو سویٹس جہاں پر تمام قسم کی مٹھائیاں ہر وقت ایویلیبل رہتی ہیں شادی، انگیجمنٹ اور دوسری تقریبات کے لیے آپ آرڈر بھی بک کروا سکتے ہیں تو آپ کی بار مہمانوں کا مو میٹھا کروائیے لذیذ اور خوشبودار مٹھائیوں سے رابطہ کیجئے نتھو سویٹس، رسیڈنسی روڈ سری نگر روزنامہ سری نگر میل سے سرکھی ہے امیت شاہ نے نیشنل نارکو ٹیکس ہیلپ لائن مانس کا آگاز کیا منشاہ کے خلاف جنگ میں ہم فیصلہ کن موڈ پر ہیں وزیر داکھلا، ملک کے ہر پینتیس سال سے کم عمر شہری کو یہ لڑائی لڑنے کا عظم کرنا ہوگا ایک اور خبر، جسٹس اینکوٹیشور اور جسٹس آر مہادیون نے حلپ اٹھایا تو یہ تھی آج کی سرکھیاں، اللہ نگہبان